سیدہ شفا بنت عبداللہ شفا خاندانی پس منظر نام شفا والد کا نام عبداللہ قرشی والدہ کا نام فاطمہ بنت وحب خامند کا نام ابو حیسمہ بن حزیفہ بن عدی تھا شادی کے بعد جو بچہ ہوا اس کا نام سلمان بن ابی حیسمہ رکھا ایک بیٹی بھی تھی جو شرحبیل بن حسنہ کی زوجیت میں تھی ٹھیک ہجرت سے قبل مسلمان ہوئی کم مسلمان ہوئی ہجرت سے پہلے سیدہ شفا بڑی ذہین و فتین اور دانشور خاتون تھی مزید براہ وہ ایک عالم و فاظلہ عورت تھی وہ زمانہ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا خوب اچھی طرح جانتی تھی آپ کو معلوم ہے کہ صرف سترہ لوگ تھے پڑھے لکھے اس وقت اور ان میں سے یہ خاتون بھی تھی تو کتنا ان کا مقام اور قدر و قیمت ہوگی اس بنا پر ان کے لئے قرآن و حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا وہ جو کچھ سنتی یا پڑتی اس سے فوراں زبانی یاد ہو جاتا سیدہ شفا دار اسلام میں سوچ سمجھ کر داخل ہوئیں انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اسلام قبول کیا عرب جاہلیت میں دو چیزیں جو شخص کر سکتا تھا اس کو بہت عزت احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ایک تھا دم جھاڑ پونک اور دوسرے پڑھنا لکھنا جس کو پڑھنا آتا ہو لکھنا آتا ہو دم کرنا تو ان کو دونوں کام آتے تھے تو آپ سوچئے کہ پھر ان کا کیا مقام ہوگا کیا مرتبہ ہوگا یہ بہت سمجھدار خاتون تھی حضرت حفظہ کو بھی انہوں نے سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دم کی الفاظ بتائے تھے اور پھر اجازت لی تھی ان کے علاوہ بھی کچھ خواتین بہت سمجھدار تھی جیسے حضرت رفیدہ وہ بھی طبیبہ تھی پیچھے ہم ان کے حالات پڑھ چکے حضرت امی عطیہ یہ پڑی لکھی خواتین تھی اس معاشرے کی انہوں نے مدینہ منبرہ حجرت کرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا یہ ان خواتین میں شامل تھی جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا اہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی عمر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعا مغفرت کرو یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت بغیر مسافہ لیے کیا کرتے تھے یعنی ہاتھ ملائے بغیر کرتے تھے ویسے تو بیعت کے وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے لیکن عورتوں کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے کیونکہ آپ عورتوں کے ساتھ مسافہ نہیں کرتے تھے جب کوئی عورت مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی آپ اپنا ہاتھ روک لیتے تھے اور اسے بتا دیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مسافہ نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اکرام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خاتون کی عزت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شفا کے گھر تشریف لے جائے کرتے تھے اس کے علاوہ وہ کونسی صحابیہ تھے جن کے گھر آپ تشریف لے جاتے تھے ام حرام بنت ملحام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرماتے تو انہوں نے ایک بستر آپ کے لئے مخصوص کر دیا تھے جب آپ آتے تھے وہی بچھاتے اور آپ کے لئے تیبن بھی رکھا ہوا تھا کہ کپڑے چینج کر کے آپ آرام کریں اور پھر اس کے بعد جب گھر جانا چاہیں تو جا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اور وہ تیبن جو تھا وہ ان کے لئے بہت برکت کا باعث تھا ان کے پاس رہا جب تک وہ زندہ نہیں اس کے بعد وہ ان کی اولاد کے پاس رہا پھر جب مروان کا دور آیا تو انہوں نے ان سے لے کر اپنے قبضے میں کر لیا یعنی ایک طرح سے گورنمنٹ نے لے لیا ان سے یعنی ان سے یہ عزاز ایک طرح سے چھن گیا جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں ایک گھر تفویز کر دیا تھا یعنی ہجرت کے بعد آپ نے ان کو ایک گھر دیا تھا مدینہ میں جس میں وہ اپنے والد محترم ابو حیسمہ کے ساتھ رہائش وزیر ہوئے سیدنا عمر بن خطاب نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شفاہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے دور خلافت میں سیدہ شفاہ کی رائے کو مقدم سمجھا کر دیتے سیدہ شفاہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام میں مقام اور مرتبے کو پہچان لیا اور ان کی عادات اور اتوار کو اپنایا اور ان کے طریقے کار کو بنیاد قرار دیا کہا جاتے کہ حضرت عمر نے ان کو بازار کی امور کا بھی نگران مقرر کیا ہوا تھا یعنی خرید و فروخت کے معاملات تک بھی ان میں بھی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے یعنی اتنی ذہین اور سمجھدار خاتون تھی جب سیدہ شفاہ بعض موجوانوں کو جھومتے چلتا دیکھتی ہیں اور یہ دیکھتی کہ وہ بڑی پست آواز مستانہ انداز اپنا باتیں کر رہے ہیں تو روک لیتی ہیں ان سے پوچھتی ہیں تم یہ کیوں کرتے ہو وہ کہتے کہ ہم عبادت گزار لوگ ہیں ہم اللہ والوں کا یہ مستانہ انداز ہوتا ہے تو سیدہ شفاہ بڑے محتاط انداز میں انہیں جواب دیتی ہیں اور فرماتی ہیں اللہ کی قسم عمر بن خطاب جب کسی سے بات کرتے تو اس کو واضح طور پر سناتے جب وہ چلتے تو تیز رفتاری سے چلتے جب کسی کی پٹائی کرتے تو خوب دنائی کرتے انہوں نے بارہ احادیث بھی روایت کی ہیں سیدہ شفاہ نے سیدہ شفاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی لکھائی پڑھائی کی حوالے سے بہت شہرت رکھتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد سیدہ شفاہ زندگی بھر اسماعیدی کی پابند رہی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے وقت کیا تھا سیدہ شفاہ نے بیس ہجری میں وفات پائی اللہ تعالیٰ سیدہ شفاہ پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے آمین یا رب العالمین ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کو بلایا ایک چادر دینے کے لئے تو جب یہ پہنچی تو ان سے پہلے ایک اور خاتون جن کا نام آتکہ بنت عسید تھا وہ پہنچ چکی تھی تو وہ چادر جو انہیں دینے والے تھے جو بہترین چادر تھی انہوں نے ان کو دے دی تو یہ تھوڑی ناراض ہوئی کہنے لگے تربت ید آکا تم نے انہیں مجھ سے بہتر چادر دے دی میں ان سے پہلے مسلمان ہوئی تمہاری چچا کی بیٹی بھی ہوں تم نے خود مجھے بلایا تھا اور یہ تو خود آگئی تھی حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں نے وہ چادر تمہارے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن جب یہ آگئی تو مجھے ان کی ریایت کرنی پڑی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصب میں زیادہ قریب تھی تمہاری نسبت یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی بنسبت تمہارے اس وجہ سے یعنی تمہارے سارے پوائنٹس والیڈ ہیں لیکن کیونکہ وہ پہلے آگئی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب تھی رشتے میں اس لئے میں نے ان کو ترجیح دی بہرحال حضرت شفاہ کی زندگی میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر کیوں کیا کرتے تھے حضرت عمر ان کی قدر کیوں کرتے تھے تو اس سے کیا حصول نکلتا ہے کیا بات پتہ چلتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کرے کیونکہ عام طرح ہمیں شکایت ہوتے ہیں کوئی ہماری عزت نہیں کرتا کوئی ہمیں پوچھتا نہیں تو پھر ہمیں کوئی ہنر پیدا کرنا ہے کچھ سیکھنا ہے علم حاصل کرنا ہے کوئی قابلیت پیدا کر لیا ہے اگر ہم اسی طرح ڈھوڑ ڈنگروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں پھر ہم کسی سے کیا توقع رکھیں کہ وہ ہماری عزت قدر کرے اس کے لئے جو آپ سے آگے ہو پڑھنے لکھنے میں یا کسی ہنر میں آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے اس سے بھی آگے نکلنا ہے میں نے اس سے آگے جانا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپیٹ کیا کریں یہ نہیں کہا کریں اب سب لوگ آگے نکل لیں میرے خیال ہے کہ میں تو ان کو مقابلہ کر ہی نہیں سکتی اس لئے ادھر ہی بیٹھی رہوں نہیں میں جو پڑھ رہی تھی تو یونیورسٹی ہماری ہائٹ پہ تھی یعنی کہ ہل پہ تھی بلکہ اس کا نام ہی ہل سٹریٹ تھا ہل پہ تھی یونیورسٹی اور جو ہی جو میں نے پڑھنا شروع کیا تو ساتھ ہی پہ رہی فریکنسی ہو گئی اب ہوتا یہ تھا کہ میں دھر سے پیدل جاتی تھی کوئی 20-25 منٹ کی واغ تھی شاید پورے عرصے میں ایک آدھ دفعہ جب بہت برف پڑی تو گاڑی پہ گئی ورنہ ہمیشہ آنے اور جانے میں پیدل چاہے بارش ہو توفان ہو آدھیوں کچھ بھی ہو ہمیشہ پیدل تو ہوتا یہ تھا کہ میرے سے آگے جب کوئی چل رہا ہوتا تھا تو میں یہ اپنا تارگیٹ رکھتی تھی کہ میں نے اس سے آگے نکلنا ہے ہوتی چھوٹی سی بات تھی لیکن میں اپنے آپ کی ٹریننگ کر رہی ہوتی تھی اپنے آپ کو خود سکھا رہی ہوتی تھی کیونکہ اگر انسان اپنے سے آگے والوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ آگے جانے کی بھی کوش کرتا ہے لیکن اگر انسان یہ دیکھے کہ میرے پیچھے بھی بہت ہے میں تو ان سے آگے ہوں تو پھر کیا ہوگا پھر آگے نہیں جا سکتے پھر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ملایوری جاتی یوریسٹی جاتی تو جو شخص مجھ سے پہلے آیا ہوتا تھا میں اگلے دن رکھتی کہ میں نے کل اس سے پہلے آنا ہے کل اس سے پہلے آنا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آگے نکلنا ہے اس کے اتنے مارکس ہیں میں نے اس سے آگے جانا ہے اس نے یہ کیا میں نے اس سے پہلے کرنا ہے غیر محسوس طریقے سے یہ نہیں کہ اعلان کر کے کہ میں تم سے آگے نکل رہی تو ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں نیکی کے کام میں خیر میں بھلائی میں اور جس حال پہ اس پہ راضی نہ ہو جائیں کہ جو سیکھ لیا کافی ہے اب ہماری ایج اتنی ہے اور بہت کام ہے ہماری تو ساری قوم ہی ایسی ہے تو اگر ہم بھی ایسے ہوئے تو کیا ہوا یا ہم اندھوں میں کانا راجت ہے یہ تو کوئی بات نہیں نہیں محسوس کہ اس سے آگے نکلنا ہے آج کی حالت سے کل کی حالت بہتر ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ فَسَّابِقُون فَسَّابِقُون یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اسے اپلائی بھی کرنا چاہیے خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت ٹھیک ہے ان کا جو ہنر تھا یعنی یہ طبیبہ تو نہیں تھی لیکن یہ دم کرتی تھی مختلف بیماریوں کا ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے سنن نبی دعوت کی روایت ہے شفاہ بنت عبداللہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائیں آپ تشریف لائیں یہ معمولی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس تشریف لے جائیں یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے میں حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی تو آپ نے مجھ سے فرمایا نملا یعنی بچوں کی پسلیوں پر نکلنے والے پھنسیاں کا دم اس کو کیوں نہیں سکھا دیتی جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے یعنی شفاہ جو تھی وہ لکھنا بھی سکھاتی تھی اور دم بھی کرتی تھی تو آپ کی حرص کیا تھی کہ اور لوگ بھی ان سے سیکھیں تو ان کو ترغیب دی اب ابو بکر بن سلمان بن حسمق کا رشے کہتے ہیں ایک انساری آدمی کے پہلو میں ایک خوڑا نکل آیا اسے بتایا گیا کہ شفاہ بنت عبداللہ خوڑوں پر دم کر دی وہ ان کے پاس گیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اسے دم کر دے انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا کسی کو دم نہیں کیا تو وہ انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور شفاہ رضی اللہ وہ انہا کی ساری بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاہ رضی اللہ انہا کو بلایا اور کہا مجھ پر اپنا دم پیش کرو کیا پڑتی ہو تم کیا دم کرتی ہو تو انہوں نے دم کون پر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دم کر دو اور حفظہ کو اس دم کی تعلیم دو جیسے تم اسے لکھنا سکھا چکی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکیہ کی اجازت دی تھی رکیہ کرتے تھے اور وہ کہتی ہے کہ انہوں نے اسلام کے آنے کے بعد یہ کام چھوڑ دیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دوبارہ شروع کیا ان کا بیٹا سلیمان بن نبی حسمہ جو تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نماز پڑھایا کرتے تھے انہوں نے حضرت عمر نے سلیمان کو حکم دیا تھا کہ وہ عورتوں کی جماعت کروائیں عمر بن عبداللہ انسی سے روایت ہے کہ عبی ابن کعب اور تمیم داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے کی جگہ میں کھڑے ہو کر مردوں کو نمازی ترابی پڑھاتے اور سلیمان بن ابی حسمہ مسجد کے سہن میں موجود چبوترے میں عورتوں کو جماعت کرواتے ان کا پوتا ابو بکر بن سلیمان تھا یہ قریش کے علماء میں سے تھا تو یہ تھی شفاہ بنت عبداللہ کیا سیکھا آپ نے کیا کریں گی آپ ان کی زندگی کا درخشہ پہلو کیا ہم ان کی زندگی کا چمکتا پہلو کیا یہ لگ رہے کہ وہ ایک لرنٹ خاتون تھی اور جو ان کے پاس علم تھا اس کا استعمال بھی جانتی تھی اچھا اور اسی لئے دم بھی جو تھا زہرہ وہ بھی ایک علم ہی تھا اور یعنی عملی طور پر بھی اس کو کرتی تھی تو جو بھی اللہ تعالی نے سکل یا علم دیا اس کو لوگوں کے فائدے کی استعمال کریں گے تو پھر وہ بڑھتا بھی اسی صحیح ہے آپ کونسی ایسی چیز سیکھیں گی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے زندگی ایک دفعہ ملی اس کو گوانا نہیں اس میں کچھ نہ کچھ ایسے کام کر کے جانے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اپنے آپ کو طور پر فائدہ پہنچاتے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا کر بھلا ہو بھلا آپ کسی کا بھلا کریں گے آپ کا بھلا ہوگا جیسے شفاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی تو آج کل بھی یہ بات کہی جاتی کہ مجھے فلاں فلاں نے بیماری کو دم کرنے کی اجازت دیئے ایسا کرنا ٹھیک ہے انہوں نے تو اجازت اس لیے نہیں لی تھی کہ وہ خالی دم کیوں چونکہ اس دور میں کچھ ایسی چیز عام نہیں تھی تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ تھا کہ معلوم نہیں میرا یہ عمل درست ہے یا نہیں اس وجہ سے اجازت لی تھی دوسری اجازت کس وجہ سے لی تھی یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ہم اس وقت تک کسی کو دم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کسی سے اجازت نہ لے لیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور آپ کو محبزت این آتے ہیں صورت فاتح آتی ہے اور شفاہ کی دعائیں آتی ہیں تو آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں بلکہ آپ اگر کسی بھی مریض کی عادت کے لیے جائیں تو سات دفعہ وہ دعا پڑھ کر اسے دم کر دیں تو اگر اس کی زندگی ہے تو انشاءاللہ اور جلد سے ہتیاب ہو جائے گا وہ کونسی ہے اساللہ اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیات السلام علیکم ورحمت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اُس سے ثابت ہیں دعائیں کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عادت کو جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھ دیتے تو مجھے اس پر اتنا یقین ہے الحمدللہ کہ میں اس کو جب پڑھتی ہوں تو الحمدللہ یقین کے ساتھ پڑھتی ہوں اور واقعی فائدہ ہوتا ہے اصل بات یقین کی ہے اور مریض کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ واقعی اس کے اندر شفا ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چھوٹی چھوٹی جو مریضوں کے حوالے سے جو آپ کی تعلیمات ہیں کہ پڑھئے پڑھیں مریض کو تسلی دیں مریض کو پوچھیں کہ اس کا کیا دل چاہ رہا ہے کھانے کو اور اسی طرح یہ ساری چیزیں جب آپ اپلائے کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں اور مریض کو بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ سنتیں ہیں تو واقعی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مریض کو الحمدللہ اور یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں تازہ مجھے صحیح یاد آگیا کہ جو ایک دعا ہے نا پھوڑے پنسیاں یا اس کا کہ کوئی چیز نکال آئے تو اس پر پڑھتے ہیں بسم اللہ اطلبہ دورزی نبیل اس کو میں نے خود یقین سے جب بھی کبھی بچوں کو اگر کوئی دانا نکل آئے یا کہیں پہ بھی اس کو اسی طرح کے تھوڑا سا وہ گلاب اور ڈسٹ بھی ہونا تو اس کے ساتھ جب بھی دم کیا الحمدللہ کامل شفا ہوئی ہے بلکل اور بلکل ایسے غائب ہو جاتا ہے وہ دانا کے ہی نہیں جی اور خود کو اگر تکلیف ہو کوئی اور دم کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجدو و احاضر فی کجزاکم اللہ و خیرن سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ